تو جی ہاں یہ کہانی ہے ایک ایسی گاری کی جو کہ اٹھتیس سال پہلے جنم تو لے چکی مگر اپنی ہر آئی کے ساتھ اسی اٹھتیس سال لوگوں کے گھلے پڑی رہی کیاب حیات پی کے آنے والی گاڑی اب آخر کار فائنلی اختدام پر پہنچی تو کیسے اور اس کی کون کون سی چیزیں ہم نس کرنے چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں کیا کیا دینے چاہ رہی تھی اس پاکستانی لیمبرگینی پر آئیے ایک فٹا فٹ سے نظر ڈالتے ہیں اسلام علیکم ویورز آج آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو ٹاکس اور آج کے انفرمیٹیو ٹاکس کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو لگا رہے ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم سے ایک خزانہ ایک ہیلہ ایک جہم بچھر چکا ہے بچھرا ہوا ہے اور اس جہم کو ایک خزانے کو بچھرے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا اور اسی جہم خزانے کے بچھرے کی یاد میں آج ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں پھر ایک شیر کے بقول خدا چھین ہی لیتا ہے ناقدری کی وجہ سے پھر چاہے وہ عشق ہو رسک ہو یا پاکستانی مہران بوس تو اسی مہران بوس کی یاد میں آج ہم آپ کے لئے ایک انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامدے ایک بہت خیرت انگیز اور ایسے ایسے پوائنٹس رکھیں گے جیسے کہ آپ بھی دیکھ کر آنے رہ جائیں گے کہ یہ چیزیں تو کبھی باہر کی لگزریوس کارز میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں تو بینہ ٹائم بیش کیے ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تو لیٹس ٹارٹ دو ویڈیو تو سب سے پہلے تو میں ان پاک سزوکی والوں کا سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اٹھتیس سال پاکستان میں ایک ریکارڈ قائم کرتے ہوئے سزوکی مہران کو بنایا سزوکی مہران کو سیل کیا اور سزوکی مہران کو ایک بوس لیول کا ٹائیڈل تک پہنچایا اس میں کچھ ایسے حیرت انگیز فیچرز بھی پروائیڈ کرتے رہے جو کہ شاید آپ ابھی تک کے باہر کے گاڑیوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہوں گے تو جی ہاں ایسے کون سی فیچرز ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی سٹارٹ ہونے کے بارے میں تو مہران سزوکی مہران میں آپ کو ایک ایسی گاڑی مل رہی تھی جس میں آپ کو دو طرح کے سٹارٹ کرنے کی فیچرز ملتے ہیں اس کو اب چاوی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن سیزنل اس میں پوش سٹارٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے ساتھ آپ نے باہر کی کبھی گاڑی میں دیکھا کہ اس کو دھکا لگا اور سٹارٹ ہو جائے اور نہیں جی سزوکی مہران ایک ایسی گاڑی رہی ہے یہاں پاکستان میں جس کو پوش سٹارٹ کے تھروں سٹارٹ کے جاتا ہے یہ گاڑی کیسی ہے جس کے آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے آپ کو صبح ایکسرسائز کی آپ کو صبح واک کی ضرورت ہی کوئی نہیں آپ نے صرف گھر سے نکل کے اس کو پوش کرنا ہے تب ہی اس نے سٹارٹ ہونا اور اسی پوش میں آپ کی ایکسرسائز واک سارا کچھ بیچ میں ہو جائے گا تو سزوکی پاک والوں نے پاکستان سزوکی کو اتنا اپنے کشمر کا خیال کہاں سے آتا ہے بھئی اس کے ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں کروز کنٹرول کی تو پاکستانی پاک مہران میں پاہران بوس میں مہران سلوٹ سرچی میں مرشد کے اندر آپ کو ایک کروز کنٹرول کی اپشن بھی مل رہی تھی جی ہاں اگر آپ حیران ہیں کہ وہ کیسے اس میں آپ کو کوئن کروز کنٹرول ملتا تھا جو آپ کو سٹیرنگ ویل کے ساتھ اینڈ چوک والا بٹن ملتا تھا اس کو آپ پیچھے کی طرف پوش کر کے اس کے آگے صرف کوئن رکھنے کی دیر ہوتی تھی کہ آپ کو ریس دیے بغیر وہ اسی سٹیبل ریس کے اوپر آپ کے گاڑی چلتی رہتی تھی چلتی رہتی تھی اور چلتی ہی رہتی تھی تو یہ تھا پاکستانی سزوکی مہران کا کروز کنٹرول جو کہ شاید میں نے آج تک کبھی کسی گاڑی میں نہ سنا نہ دیکھا نہ سنا ہوگا نہ سنا ہوگا نہ ہی آگے کبھی سن سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت انٹیک اور یونیک فیچر پاکستان والے اپنی سزوکی گاڑی میں دے رہے تھے اس کے علاوہ آپ نے سنا تو بڑا ہوگا کہ آج یہ اس گاڑی نے پاور وینڈوز کے ساتھ گاڑی نکالی ہے یہ پاور سٹیرنگ کے ساتھ گاڑی نکالی ہے کبھی آپ نے سیزنل پاور وینڈوز سنے بلکل نہیں سزوکی میران کے اندر آپ کو سیزنل پاور وینڈوز مل رہے تھے وہ سیزنل پاور وینڈوز کیا چیز تھی کہ آپ کی برسات کے موسم میں جب بھی آپ کی گاڑی کو ایک تو پہلے تو آپ کو بوڈی بیلڈر ہونا چاہیے آپ کی گاڑی آپ کو جم شم جانے کے ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس سزوکی میران ہے آپ سزوکی میران کیونے ہیں تو آپ اس کے شیشے اوپر نچے کر کے ہی اپنے اچھے خاصے بائی سیپس ٹرائسپس بنا کے ایک بوڈی بیلڈر بن سکتے ہیں ان کو بھی پیسے چور سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک برسات یا مونسون کے موسم کا شکار ہو جائے سزوکی میران تو اس میں تو آپ کو یہ بوڈی بیلڈر بننے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی جی ہاں اس میں تو آپ کے سیزنل پاور وینڈوز بن جاتے ہیں اس کا ڈیمو ہم آپ کو سکین پر دکھا رہے ہیں اس طرح کر کے یہ آپ کے سیزنل پاور وینڈوز کام آتے ہیں تو سزوکی میران پاکستان کی روڈز پر اٹھتیس سال محنت کرنے والی ایک ایسی شاندار گاری ہے جس کو پاکستانیوں کی بے قدری کی ویرس انچیں چھین لیا گیا اگر یہ بے قدری نہ ہوتی اور آج بھی پاکستان میں محران کی قدر ہوتی تو آج بھی پاکستان میں اس سزوکی میران کو اٹھتیس سال پرانے قدیم انیورسریز والے بابا اے زمانے کے انجن کے ساتھ یہاں پر چلائے جا رہا ہوتا اب جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے سے نئی گاریوں کے بریکس آپ کو امیزنگ اور اچھی سے ملتی ہیں تو لوگ گاریوں کو زیادہ سپیڈ میں چلانے شروع ہوگی ہیں زیادہ سپیڈ میں چلانے سے ایکسیڈنٹ کی ریشو بڑھتی ہے اسی چیز کو تو یار کور کیا تھا نا پاکستان سزوکی نے جب مہران میں انہوں نے بریکس آپ کو اے بی ایس بریکس دے دی تھی اے بی ایس بریکس ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا ہاں لیکن ایک بات یہاں پر غور کرنے والی ہے کہ پاکستانی مہران میں بھی آپ کو اے بی ایس بریکس ملتی تھی باہر کی جیپنیز قائز میں بھی آپ کو اے بی ایس بریکس ملتی ہیں یہاں کرولا سے بڑھ کے مہران میں جو اے بی ایس بریکس ملنی تھی یہاں آپ کو لیمبر گینی سے بڑھ کے جو سزوکی مہران پاکستانی لیمبر گینی میں ای بی ایس بریکس ملنی تھی اس میں ایسا کیا خاص بات تھا خاص بات یہ تھی کہ آپ کو دوسری گاڑیوں میں ای بی ایس بریکس ملتی ہے انٹی لوپ بریکنگ سسٹم یہاں پر آپ کو سزوکی مہران میں ای بی ایس بریکس ملتی ہیں اللہ توقع بریکنگ سسٹم تو جی ہاں یہ اللہ توقع بریکنگ سسٹم اللہ کی دعاوں پر اور اللہ کے توقع پر چلنے والی میرے ریکنگ سسٹم تھی جو کہ ایکسننٹ کو ہونے سے اللہ کے توقع سے بچارے دی دیں اسی طرح بہت سے ایسے فیچرز آپ کو ملے بہت سے بہت سے فیچرز ایسے ملے جو کہ سزوکی مہران نے صرف پروائیڈ کی اور کسی گاری نے پروائیڈ کرنے کی ہمت تک بھی نہیں کی لیکن یہ بے قدری یہ پاکستانیوں کی بے قدری نے اس کو ہم سے چھن لیا اور سزوکی مہران تو بہت سے ہمیں ہم سے بچھڑ گئی اور ہم سے دوری اختیار کر لی سزوکی مہران نے حالانکہ سزوکی مہران جیسے گاڑی نہ آج تک اب دوبارہ کبھی آ سکتی ہے نہ کبھی آئے گی اور پاکستانیوں کی دعاوں کے مطابق کبھی آنی بھی نہیں چاہیے لیکن برحال پاکستان سزوکی کو ہم پھر بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں اتنے سار اس خدمت گزار وقت کو ساتھ گزارنے کے لیے سزوکی مہران کی اسی چیز کو ہم آج بھی مس کرتے رہیں گے اسی طرح بہت سے ایسے فیچرز ہیں آپ کو اس کو سٹیرنگ گھمانے کے لیے بھی بوڈی کی ضرورت ہے آپ کو ایک دن کے اندر صبح چار کیلو کے ساتھ دو کلاس دودھ کے پینا لازمی ہے اگر آپ نے اپنے سزوکی مہران کے ساتھ کہیں بھی جانا ہے اس کا سٹیرنگ بھی گھمانا ہے ورنہ تو آپ کے بازو کو پھر اللہ توقع بریکنگ سسٹم کی طرح آپ کے بازو بھی اللہ ہی توقع ہو سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کا صرف ایک پرپس انٹرٹینمنٹ تھا اس انٹرٹینمنٹ میں ہم نے آپ کو حضور کی مہران کی کچھ پرانی اور اچھی اور تازی اور اچھی اور باسی اور بہت ہی زیادہ ایک مزیدار سی یادوں کو تازہ کیا تو اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو تھمز اپ لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس سپورٹ کو ہم روک نہ سکیں تو بینے اچھ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے stay tuned with informative talks for more videos اللہ حافظ